ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل ٹیکنکل رازہ کول آپ سبی کا میرے چینل پر بہت بہت شواغت آج آپ کے سامنے یہ دیکھی سیمی آٹومیٹک مشین ہے سائمسنگ کی جو کی اس کی سپن موٹر خراف ہے کسٹومر کا کہنا ہے یہ سپن موٹر نہیں چل لیے دیکھیں اب ہم آپ کو بتاتا ہوں اس کا سولیوشن سب سے پہلے ہم نے اس کا ڈرم کا جو ہے ڈککن اوپر کا ہوتا اسے کھول رکھا ہے اور اس کا ڈککن کھولنے کے بعد اب ہم نیچے کی بیس طرف جائیں گے اور ہم آپ کو پوری پوری جانکاری بتائیں گے اس کی کیسے اسے رپیئر کریں اور اس کی سپن موٹر کو کیسے چینل کریں یہ دیکھیں ہم نے اس کا ایک آک رابڑ بھی کھول رکھی ہے جو کی یہ سٹوپر میں لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا برک شود ہو جاتا ہے ہم اس برک کو بھی کھول لیں گے اس کی وائرنگ کو بھی ہم نے دیکھے الگ کر لیا ہے اور کلر ٹو کلر میچ کر کے آسانی سے ہم اسے لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی سپن موٹر ہے جو کی وارٹم سائٹ میں لگی ہوئی ہے اس کے بیز میں اور اس میں پانی کے وجہ سے کافی حرابی آ چکی ہے جس کی یہ کوئل ویرہ اس کی جل چکی ہے اور دیکھیں اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی یہ ہوتی ہے واش موٹر جو کی واش کرتی ہے فرینڈ پلیس آپ مجھے کوئی نہ کوئی ایک ٹاپک روز کی روز دے سکتے ہیں جو کی آپ کے لیے میں ایک سے ایک نئی ویڈیو لاسکوں آپ مجھے کمنٹ باکس میں اپنی ایک کی کوئی بھی ٹاپک دے سکتے ہیں اس پہ میں آپ کے لیے ایک سے ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فرینڈس یہ دیکھیں اس کی جو ہے سپن موٹر اس پہ جو سب سے اوپر کی طرف لگا ہوا جو آپ کو پینس دکھ رہا ہے اسے ہم آٹھ نمبر گھوٹی یا پھر اپنی سکرو ڈرائیور جو ہوتا ہے اس سے ہم بہت ہی اچھی سے اسے خور لیں گے اس کے بعد جو ہے ہمارا یہ ڈرم نکل جائے گا اوپر کی سیٹ سے نکل جائے گا دیکھیں کھل چکا ہے یہ فرینڈس دیکھیں اب ہم جو اس کی بیز کھولیں گے بیز میں ہی ہماری یہ سپن موٹر لگی ہوئی ہوتی ہے اور ہم سب سے پہلے اس کا سکرو کھولیں گے یہ نیچے بارٹم سائیڈ میں اس کا بیز میں سکرو لگا ہوا ہوتا ہے اسے ہم پینچگس کی مدد سے سکرو ڈرائیور کی مدد سے اسے ہم کھول لیں گے یہ چاروں طرف لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ سائیڈ بھی لگا ہوا ہے اور یہ دو سائیڈ بھی لگے ہوئے ہیں دیکھیں اب اس کی جو بیز ہے کھول چکی ہے اور ہم اسے ہم آسانی سے پیچھے کے طرف سائیڈ کر کے اس بیز کو نکال لیں گے فرینڈس کی جو بیز ہے ہم نے دیکھئے اب یہ ڈرم سے تھوڑا دور کر دیا ہے اور یہ ہماری جو سپن موٹر ہے یہ دیکھئے پانی کے وجہ سے خراب ہو گئی ہے جو کی ریوائنڈ ہوگی اب یہ اور اس کے جو وائر تھے وہ ہم نے دیکھئے اس کے جو وائر ہیں وہ ہم نے یہاں بیچ سے ہی کاٹ دیئے جو کہ ہمیں آسانی ہوگی دوبارہ لگانے میں اور ہمیں کوئی بھی گنفیوزن نہیں ہوگی وائرنگ کے لیے اور اگر وائرنگ کی بھی ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ ہماری دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں فرینڈز یہ دیکھئے ہم نے اس کے موٹر کو باہر نکال لیا ہے اس وقت یہ کیپسٹر سیل ہے اور اس وائرنگ جو ہے ہم اس وائرنگ کو ہی کلر ٹو کلر میچ کر کے دوبارہ اس موٹر کو ہم اسی جگہ ایسے ہی لگا دیں گے فرینڈز ہماری یہ موٹر اب ریوائنڈ ہو چکی ہے اور اب دیکھئے ہم لگائیں گے اسے بیز میں سب سے پہلے ہمیں اس کے جو لیگ ہوتے ہیں اس کو ہمیں اس کے لوگ وائر لوگ اسے فساد دینا تینوں لوگوں میں اور اسے اندر کے طرف پسٹ کرنا ہے فرینڈز یہ دیکھئے لگ چکی ہے اس کی بیز کو بھی ہم لگا دیں گے جو بیز کے اوپر جو وارٹم سائٹ تھی اسے بھی ہم ٹھیک سے لگا دیں گے یہ بھی لگ چکی ہے اب ہم اس کے وائرنگ کی بات کریں تو وارنگ یہ دیکھئے اس کے جو موٹر کی وائرنگ ہے اسے ہم کلر وائ کلر میچ کر کے اسے بھی ہم بہت ہی اچھے سے ٹائٹ سے لگا دیں گے کلر بھی میچ کرنا ریڈ ٹو ریڈ وائٹ ٹو وائٹ اور یہ جو ہمارا بلو والا ہے اس کے بھی ہم بلو ٹو بلو لگا دیں گے میچ کر لینا ہے کلر کو بہت ہی آسانی سے یہ لگ جائے گا فرینڈ وائرنگ کرنے کے بعد ہم سب کو جو بھی ہے سب سے پہلے یہ جو سریج بورڈ ہوتا ہے اس میں ہم لگا کے چیک کر لیں گے کہیں ہماری وائرنگ جو ہے کہیں غلط تو نہیں لگ رہی ہے اور بہت ہی دھیان سے اس وائرنگ کو ہم لگائیں گے اگر ہمارے کلر میچ نہیں ہو پائے بھائی چانس ہم نے غلط لگا دی تو موٹر میں دکت بھی آ سکتی ہے اور کلر میچ کر کے لگانا ہے اسے بلکل ہی صحیح طریقے سے ہم سب سے پہلے اس کا ڈرم ڈالیں گے اور دیاد رکھنا ہے پولی میں کوئی بھی دکت نہ آئے جو اس کی پولی ہوتی ہے اور اس کی شیل ہوتی ہے اس میں کوئی دکت نہ آئے اور نیچے کے سائٹھ سے یہ دیکھئے نکل چکا ہے اور اسے ہم اوپرے کی طرف سے پوش کریں گے اور جو ہمیں سپن پولی ہوتی ہے اس کے اندر ڈال دیں گے اور ٹائمر کی جو وائرنگ ہوتی ہے اسے ہم کلر وائر کلر میچ کر کے لگائیں گے یہ کلر جو ہوتے سارے ہمیں میچ کر لینا ہے کلر ٹو کلر میچ کر کے لگائیں گے تب ہی ہماری موٹر ورک کرے گی اور اس پر موٹر بھی چلے گی اور واس موٹر بھی چلے گی اسے ہم جلدی لگا لیتے ہیں اور کائز پلیس ہماری سینل کو سسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہم ہم آپ کے لیے ایسے یہ روز نہ روز ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے اور آپ ہمیں کوئی بھی کمنٹ باکس میں ایک ٹاپک دے سکتے ہیں جس کے اوپر ہم آپ کو ویڈیو اپلوڈ کر کے دکھائیں گے دیکھیں اب اس کا جو بریک والا وائر ہے اسے بھی ہم لگا لیں گے اکورڈنگ ٹو بریک لگانا آئیے اوپر نیچے کر کے اور اس کا سٹاپ پر وائر بھی لگا لینا ہے اسے آن آف کر کے ہم دیکھیں گے کہیں یہ لوز تو نہیں ہے ٹھیک ورک کر رہا ہے اب دیکھیں ہماری سپن موٹر ہے جو چل چکی ہے بہت ہی اچھے سا ورک کر رہی ہے آپ کو دیکھیں دیکھتی ہوگی شاید یہ ہمارے بریک بھی کام کر رہے ہیں دیکھیں موٹر بھی چل لیے اب ہم اس کا جو ہے وہاں کا جو ڈور ہوتا اسے ہم لگائیں گے اور اسے فکس کر دیں گے اور یہ ہماری سپن موٹر تیار ہو چکی ہے گائز اگر ہماری ویڈیو میں کوئی بھی غلطی ہے تو ہم اپنے ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں تھینک یو